ہمارے ساتھ ہیں آج کمل ٹاوری سینئر آئی ایس آفیسر ریٹائر ہیں آپ انک پالی جو ایک انجیو ہے آپ دلی کے اندر بہت جلدی ایک رائزنگ انڈیا آوارڈ کرنے جاری ہے سمانت کا پروگرام ہے یہ اور دھونڈنا ہے ایسے اسٹار کو ہیرے کو آج ہم نے ان سے بات کرنی ہے کمل جی میں ایک آپ سے سوال لے لیتا ہوں جو رائزنگ انڈیا جو پروگرام ہونے جارہا ہے اس میں آپ جیوری ہیں کتنی محنت لگے گی آپ کو دیش سے راجوں سے گلی سے کوچوں سے ایک ایسے ہیرے کو ڈھونڈ کے لانے کی اور اسے سمانت کرنے کی تو کتنی محنت کرنی پڑے گی ایک تو میرا آپ کو بہت بہت عبینندن یہ بہت اچھا پریاس ہے اور یہ کیول ڈلی میں نہیں گاؤں گاؤں میں جلے جلے میں بلوک بلوک میں ہوا بننی چاہیے جو بھارت کے لیے کچھ نیا کام کر رہے ہیں نیا سوچ رہے ہیں نئی اومنگ لے رہے ہیں سمسیاں سے جھونڈ رہے ہیں ان کو آگے لانا تو سب سے پہلا پوائنٹ میں کہوں گا ایک تو عبینندن دوسرا میرا پوائنٹ یہ رہے گا کہ ہم کو پہلے بھارت سمجھنا پڑے گا یہ بھارت اتنا ویسنگت اتنا ڈائیورسی فائیڈ اتنا الگ 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 بھاشا رنگ کلر کھانا پینہ ویچار دھرم والا ہے کہ ایک بھارت کا ایک تطو بنانا جن لوگوں نے کام کیا ان سے سیکھنا پڑے گا دوسرا تیسرا یہ ڈیجٹل انڈیا کے آنے کے بات ٹی وی کے بات ریڈیو کے بات اکباروں کے بات اب ایک جاگروکت آگئی ہے تو اچھے لوگوں کا چین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پہلے تھا اور اب اگر اچھے کہ ہم مابدند پہلے سے بنا لے جیسے میں کہتا ہوں مابدند کا اچھے بھارتی کا یا جس نے کام کیا اس کا پہلا یہ ہے کہ کیا وہ کلیر ہے وہ جو کام کیا کیا وہ پھیلنے لائک ہے وہ جو کام بول رہا ہے کیا وہ سرو دئے میں آتا ہے سب کے بھلے میں آتا میں جو اہم بھرمہ آسمی ہے یا اس کا جو اپو دیپا بھوہ ہے یا اس کا جو kingdom of god lies in you ہے کیا ویکتی خود اپنا سوابی مانی بنتا ہے تو ایسے کئی بندوں کے علاوہ اب میرا مت یہ ہے کہ ہم کو اب کام چھوٹے موٹے کام سے نہیں ناپنا چاہیے اب ناپنا چاہیے کہ وہ کام ایسا ہو جس کے oxygen points پھائلے جیسے رام دیو جی نے کام کیا لیکن اب رام دیو جی خود ایک موشک سے لگنے لگے تو کیا اب ہزاروں ہر جلے میں ایک ایک ہر بلاک میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے رام دیو جی پیدا ہو سکتے ہیں کیا لوکل مال کا کچھا مال سے پکا مال ہو سکتا ہے کیا پریاؤرن پورا دھندے بڑھ سکتے ہیں تو یہ جو پریاس ہے بہت ابھینندنی ہے اور میں کہوں گا اس کی تلاش ابھی سے شروع کر دیں اپنے گھر میں اپنے جاتی میں اپنے پریوار میں اپنے محلے میں اپنے جلے میں اپنے گاؤں میں کیا اچھے لوگ ہیں کیا ایسے لوگ ہیں جو 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 ایک آدرش ہے ایک موڈل ہے تو میرا سب سے پہلے ہوگا کہ ہم اس کی ہوا بنانا ابھی سے شروع کر دیں اور ہم راشتے اس طرح پر جب کریں گے تب کریں گے پہلے ہم ہر سماج میں ہر گھاؤں میں ہر محلے میں اچھے لوگوں کا ابھینندن کا دور شروع کر دیں تو میں ایک سوال لے لیتا ہوں سر آپ نے ابھی ڈیجیٹل انڈیا کی بات کری ہے اور آپ جیروی ہیں رائزن انڈیا کے اور بہت بھووے کارکرم راستے اس طرح پر یہ کارکرم ہونے جا رہا ہے کئی نہ کئی ہمارے جو ہے جو دگج ہیں دیش کے وہ سمبانیت کریں گے ایسے لوگوں کو چنکے ہیرو کو لانا ہے جو جیوری کا کام ہوتا ہے سر کئی نہ کئی آپ کو جو شوشل میڈیا ہے جو شوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں بڑا شکریہ ہو رہا ہے تو کئی نہ کئی آپ کو لگتا نہیں کہ شوشل میڈیا پر آپ کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے شوشل میڈیا تو بہت زبردست قرانتی کا یہ قدم ہے ہم نے کہا بھول گوڑ مورنگ گوڑ ایونگ بھیجنے کے بجائے اگر ہم واقعی ویچارو تیجنک ایکسائٹنگ آئیڈیاز ہم کہتے ہیں انویٹیو ایمپلیمنٹیبل انویسٹیو انویسٹیو انویسٹیگیٹیو انکلوزیو آئیڈیاز کھرچے کئیسے کم ہو لوگوں کی بھاگیداری کئیسے بڑھے پریارون کئیسے بڑھے محلاؤں میں یوکوں میں نئی جان کئیسی آئے ہماری جو گلتیاں ہوئی ہے ان گلتیوں سے ہم کئیسے سیکھے سرکار کا جو پیسہ بہت بڑا برباد ہو رہا ہے بڑا برباد ہو رہا ہے اس میں کئیسے کھرچے کم کئیسے ہو لوگوں کی بھاگیداری ہو کر وہی کام جو سرکار سو روپے میں کرا رہی ہے وہ پچاس روپے میں کئیسے ہو سکتے ہیں یہ سارے سوشل موڈیا کے انگ ہیں تو میں ایک سوال لے لیتا ہوں کہ ہمارے دیش میں جو پردھان منتری موڈی جی جو ہیں وہ یوزنائے لارے ہیں بیٹی بچاؤ اسکل انڈیا مطلب بہت سی یوزنائے ہیں آپ کتنے ان سے سوستے ہیں کتنا ان سے آپ مطلب ایگری ہیں کہ یہ جو یوزنائے آ رہے ہیں یہ دیش کو آگے پڑھا رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک یوزنائے آنا اور دوسرا یوزنائوں کا جمین پر اترنا ہماری دیش کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پروگرام بہت بڑی آئے لکھتے بہت بڑی آئے لیکن جب اترنے کی بات آتی نہیں تو ہماری ویوستہ بڑی فیوڈل ہے بڑی سامنت وادی ہے بڑی او سمویدنشل ہے وہ جنتہ سے جورتی نہیں ہے مگر اب چونکہ ڈیجیٹل انڈیا آ رہا ہے اور سوشل میڈیا آ رہا ہے لوگ جاگ رہے ہیں اس وقت میں ہم کو ایک بہت بڑا دھیان دینا چاہیے اچھی لیڈرشپ واد سے گاؤں سے جاتی سے محلے سے اچھے اگر لیڈر ہوں گے جو سمویدنشل ہے اور اسی لئے اگر کوئی لیڈر کہتا ہے نا نیتا کہ دھندہ کیا ہے تو بولے راجنیتی میرا دھندہ ہے تو ہمارا کانٹ تھنکتا ہے کہ راجنیتی دھندہ یعنی یہ کیول دلالی کا دھندہ میڈل مین کا دھندہ ادھر سے ادھر گھومانے کا دھندہ اور یہ بابا ہر نیتا کو اپنا بھی کچھ دھندہ ہونا چاہیے پھول کا سبجی کا گوبر کا گائے کا نیم کا تلسی کا دکان کا ٹرانسپورڈ کا سکول کا کالیج کا نیتا کا پہلا لکشن ہونا چاہیے اچھے آدمی کا اس کا اپنا بھی کچھ بیوسائے ہے یا دلالی کا ہی اس کا بیوسائے ہے تو میں ایک سوال لے لیتا ہوں جیسے کی آپ نے بھی بتایا موڈی جی کے کام سے آپ بہت پرباویت ہیں موڈی جی بہت شاندار کام کر رہے ہیں تو میں ایک سوال لے لیتا ہوں سر کی جو یہ رائزنگ ایڈیا کا آپ سمبانت کا کاریکرم رکھنے جا رہے ہیں اس سمبانت میں آپ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی لوگوں کو لیں گے یا اور کسی پارٹی کے بھی لوگوں کو چنیں گے یا وہ کسی پارٹی کے نہیں ہے تب بھی کام کر رہا ہے گاؤں کا مان لیجی کسان ہے اور وہ بھارت کے لیے کام کر رہا ہے بھارت کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے یا ایسے ویکتیو کو بھی آپ لائیں گے دیکھئے ساہب یہ چمچا گیری کا جو یوگ تھا نا ہم نے ساٹھ ستر سال بہت بڑی چمچا گیری چمچا گیری وہاں میریٹ کا بڑا نقصان ہوئا ہے اور آج کے یوگ میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے سپردھا میں ٹکنا ہے میریٹ میں آنا ہے تو چمچا گیری زیادہ نہیں چلنے والی اور نہ اب آپ کو پارٹی کی بات کرنی چاہیے اب تو آپ کو میریٹ دیکھنا چاہیے اور میریٹ کسی جاتی کا دھرم کا عمر کا کسی اس کا کوئی بندوان نہیں ہوتا ہے میریٹ تو میریٹ ہے اسی لیے اپنے کوتو سارے اچھے لوگوں میں بھارتیتہ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ میریٹ والے لوگوں کو ڈھوننا پڑے گا جنتہ پارٹی ہو پارٹی ہو دھرم کا ہو عمر کا ہو یہ نگنے بندو ہونے چاہیے کیول میریٹ کیول میریٹ کیول میریٹ اور کیول پاردرشیتہ اور نیا کام اچھا کام بھارت کو جگہنے والا کام وہی مابدن ہونا چاہیے تو میں ایک لاس سوال لے لیتا ہوں سار آپ سے کی جیسے کی رائزنگ انڈے ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے تو یہ اگر پروگرام راستے اس طرح پر ہوتا ہے تو کتنے لوگ اس بات سے سہمت ہوں گے اور کتنے لوگوں میں ایویرنس فیلے گی کہ آپ نے ایسے مہا انوبہو کو ڈھونڈا منچ پر ان کو لائے کتنے لوگ آپ سے سہمت ہوں گے میرا مط ہے اب جو ماملہ جو آ رہا ہے دوند ہو رہا ہے دھنگا مستی ہو رہی ہے کمپیٹیشن ہو رہی ہے اس میں اگر ہم بات لاجیکل ریزنیبل اینیلیٹیکل ویجیانک بات کریں ایموشن نہیں دھرم نہیں پاکھنڈ نہیں اب بات ہونی چاہیے دمدار اصردار اور سمجھنے لائک ہردائی میں گزنے والی بات میرا تو پکا مط ہے کہ اگر ہم کچھ پاکھنڈ چھوڑ دے کچھ ایگو چھوڑ دے مائی 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 اہم اہم اور دوسرا لکھنا شروع کرے اچھے کام مرے کام کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے اور اس کو جڑ سے جوڑے ہم لوگ جڑ سے جننا بہت ضروری ہے تو یہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ کرانتی لائے گا کرانتی کو گتی دے گا اچھے لوگوں کو آگے آنے کا پروساہن ملے گا اور ہر آدمی اب ایک جیسا جاسوسی کرتے تھے نا پہلے اب جاسوسی کے بجائے وہ تلاش شروع کرے گا جیسے جامون نے جامون جی مہاراست تھے نا رامانے میں انہوں نے ہنمان جی کو ڈھون کر لائیا چھوپے ہوئے ہنمان جی لٹے پڑے تھے لڑائے ہونے والی ہے تو اب ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ہر اچھے آدمی کو جگائے اس کو آگے بڑھائے اس کو چنوتیوں کے کام دے اور اگر اس نے چنوتیوں کے کام کر لیا ہے تو اس کا ابھینندن کرے اور یہ ابھینندن کا دور بلاک بلاک میں جاتی جاتی میں دھرم دھرم میں مندر مندر میں مجید مجید میں ہونا چاہیے اچھے لوگوں کا ابھینندن دمداروں کا ابھینندن ایک نئی ہوا آئے گی اس کو جب ہم شبھل آب سے جوڑ دیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ کمل ٹاکری جی اور یہ سینئر آئی ایس آفیسر ریٹائر ہیں اور ابھی جو اور چالیس کتابیں انہوں نے لکھی اپنے ہاتھ سے اور یہ جیوری کے میمبر بھی ہیں ایک رائزنگ انڈیا پروگرام ہونے جا رہا ہے آج ہم نے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیلنج ہے ایک ایسے ہیرے کو ڈھونڈ کے لانے کی اور اسے منج پہ کھڑا کرنے کی اور پاردشتہ کرنے کی تو پردھان منتری موڈی جی کے یوجناوں سے بہت پربابیت ہیں چالیس کتابیں لکھ چکے ہیں ابھی تک اور ایک چیلنج ہے ان کے سامنے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اپنے آواریو کی لسٹ جو انہوں نے بنا لی ہے اور وہ اب یہ اس کو بہت جلدی جو ہے ایک سیمینار میں جو ہے سب کے سامنے رکھنے والے ہیں کمل ٹاکری جی سے ہم نے بات کری ہے تو کیمرہ میں جگدیش کے ساتھ میں نول ہنس نئی دلی